کر ماف مجھے ہے مالک تو بندہ ہوں تیرا میرا خالق تو بخشا ہے مجھے انسا خشرف ہر ایک کیسے ہیں تبیہ ٹھیک ہے جی ہے ٹھیک ہے مالی آپ کی کتنے بچے ہیں یہ آپ کا ہس بینڈ ہے جی ہے آپ نے مینات مزدوری کریں گے تو جی جی ماں جی کیا ہوا تھا اس کو یہ لات ایک سی گھنٹ کی آئی تیر بہم پریشا لے گا اچھا جی تو اب یہ چل پھر نہیں سکتا کوئی نہیں چل پھر حضرت آپ مینات مزدوری کریں گے کتنے بچے ہیں آپ پھر پانچ بچے ہیں ماشاء اللہ 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 پاک سلامت رکھے آپ نے مزدوری کریں گے دیں گے یہ اب یہ میند یا مینات مزدوری کریں گے آپ سے کھان دیں گے پر ساتھ جی آگے کھٹ لے گے اللہ پاک کرم کریں گے اللہ پاک دین یاو دیں گے آپ نے اچھا نو ہی تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ میری کشا سا پھولے سا جا کرنے ہوا ہے آپ سے کھان گائیں اس آج ساتھ جی۔ واتر پانپ نہیں ہے نلکہ نہیں ہے وہ آپ کا نلکہ کوئی نہیں ہے پانے کیوں بھار کیا آنے ہو بچے کینیا جاتے ہیں بھوٹنا جاتے ہیں تو آپ نے تو آپ نے وارٹ پانپ کیوں نہیں لگوایا نلکہ اسے کیوں نہیں لگوایا گنجیش نہیں کیا تو ناظرین اکرام آدمی موجود ہوں اس بھائی کے پاس ان کے چھوتے بچوں کے پاس تو ماشاءاللہ ان کے پانچ بچے ہیں اس میرے بھائی کے یہ خود بیچارہ دیسبل ہے بازم سے بھی اور دان سے بھی اس بیچارہ یہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا تھا پہلے خود یہ جب گندم کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تھریشر میں کام کر رہا تھا بیچارہ تھریشر میں چلا گیا تو اللہ پاک نے ان کو زندگی دی زندگی تو اس کی بچ کی لیکن اس کا بازو اور ایک تانگ چلی گئی یہ بیچارہ اب چل پھر نہیں سکتا چار پائی پر بیٹھا ہی رہتا ہے ان کے پانچ بچے ہیں اس بھائی کے یہ اس کی بیوی ہے اور وہ ماں جی ہے اس کی وہ بیوہ ہے اسی بھائی کے پاس رہتی ہے ان کا کھانا پینا یعنی خط اس بھائی کے پر یہ نہیں ہے یہ بھائی تو خود کچھ نہیں کر سکتا یہ میری جو سسٹر ہیں تو یہ جو میری سسٹر ہیں اس بھائی کی وائی یہ بیچاری محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے اسپینڈ کا اپنے بچوں کا اور اس بیوہ ماں کا پیٹھ کھلتی ہیں تو یہ بہت غریب گھرانا ہے مزدور یہ بہت نیڈی طبقہ ہے پور فیملیز اور مستحق لوگ ہیں یہ تو اس میری سسٹر جی کی ریکویسٹ ہے ہمارے ہاں وائٹر پامپ نہیں ہے پانی کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہ بیچارے بچے کینی میں ہیں جسے ہم کہتے ہیں اس میں تقریباً دو کلومیٹر دور وائٹر پامپ ہے جہاں سے یہ پانی لے کر آتے ہیں اپنے گھر کے اخراجات کے لیے تو وائٹر پامپ کی ریکویسٹ ہے اور میری سسٹر جی کی ریکویسٹ ہے ہسپینڈیس کا جو ہے چار پئی پر بیٹھ گیا کوئی کام کاج نہیں کر سکتا کوئی محنت نہیں کر سکتا بیچاری خود محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے ان کی ریکویسٹ ہے راشن کے لیے ہمارے ہاں راشن آٹا نہیں ہے بہت زیادہ تنگی ہے آٹے کا جو ریٹ ہے اس وقت پانچ ہزار پلس ہے یہاں پاکستان میں تو یہ بیچاری ایک کرنے والی ہے عورت ہے پھر عورت ذات ہے پھر ان کو جو عجرت ملتی ہے جہاں یہ مزدوری پر جاتی ہے تقریباً سو یا ڈیٹھ سو روپہ سو پچاس دیتے ہیں اچھا جی تو کیسے سرکل چلاتی ہیں پھر اپنے گھر کا اللہ پاک کی مدد سے چال رہا ہے یعنی یہ بیچاری محنت کر کے یا اپنے نزدیک پروسیوں جو ہیں پروسیوں انسائیوں کے تام ان سے اپنے گھر کا سرکل چلا رہی ہیں ان کے جو گھر کے حالات ہیں ان کے بچے ان کے جوتے وغیرہ وہ نہیں ہیں ان کی چار دیواری وہ بھی نہیں ہے بیجار و مددگار بیٹھے ہیں یہ مڈ کا بنے ہوا جو کمرہ ہے چھوٹا سا کمرہ یہاں جو ریحیش پذیر ہیں ان کا کھانا پکانا بھی وہیں ہے سونا بھی وہیں ہے یہ بہت مجبور لوگ ہیں نیڈی فیملی ہے نیڈی طبقہ یہ مستحق فیملیز ہے یہ تو میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس فیملیز کے لیے یہ ہماری مدد کے منتظر ہیں اس وقت اس وقت یہ بچارے ہماری مدد کے منتظر ہیں تو آئیں اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں ایسے نیڈی طبقے جو ہیں پور فیملیز ہیں مستحق لوگ ہیں جو ان کے لیے میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے تو دکھانے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے دیکھیں ایسے جو مستحق لوگ ہیں اپنے صدقات خرید انہی پر وقت کریں تو آئیں اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں ایسے جو نیڈی طبقے ہیں پور فیملیز ہیں بے سہارا مجبور لوگ ہیں ان کی دعاوں کا حصہ بنیں انشاءاللہ سر آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ مجبور